اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں کے ساتھ اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں آپ سب کا پیار آپ سب کی محبت میرے لئے بہت اہمیت کی عامل ہے thank you so much for watching تو یہاں پہ جی بات کرتے چلیں کہ آج چھوٹی سی ایک دعوت تھی تو ہم لوگ بس دعوت کی تیاری کر رہے تھے وہ اپنے گھر سے بریانی اور دہی بڑے بنا کر لائی تھی but میرے mind میں پتہ نہیں ایسا کیا آیا کہ میں final look جو تھی کھانوں کی وہ record نہیں کر سکی اس کی بھی سارا credit میرے husband کو جاتا ہے کیونکہ وہ بیچ میں بولنے لگ جاتے ہیں تو سارا mess out ہو جاتا ہے anyways تو یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب بن رہا تھا chicken stream roast تو پھر میں اس کو منٹ کری تھی تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ بھی share کرتی ہوں اگر اس کی ریسپی چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ سب کے ساتھ اس کی ریسپی share کروں گی پیسے تو آپ کو پتہ چل ہی گئی ہوگی ریسپی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں لکھ کر بھی بتا دوں گی تو یہاں پہ جی بات کرتے چلیں تو ہم لوگ بنا رہے تھے جی chicken stream roast پھر اس کے بعد باری ہے میں یہ menu میں زیادہ چیزیں نہیں تھی because of that کہ جو ہے ایرم آپی گھر سے کافی کچھ بنا لائی تھی تو میں نے صرف chicken stream roast بنایا تھا انسی کواب تھے اور کیوکمبر کا رائتہ تھا اور ساتھ میں chicken کڑا ہی تھی بس نیچ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کواب اپنے کواب بنا رہی تھی تو کواب بنانے کے لیے بھی جو مجھے چیزیں چاہیے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا لیکن اس کی ریسپی آپ کو نیچے میرے چینل میں ضرور مل جائے گی یہ میں آر ریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں یہ سیکنڈ ٹائم میں اپنے یوٹیوب پہ بنا رہی ہوں تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے ضرور دیکھئے گا تو وہاں پہ detail کے ساتھ سب کچھ بتایا گیا ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ہماری جو ہے سیکھ کواب کا سامان تیار ہو رہا تھا تو سیکھ کواب کا سامان تیار کرتے کرتے جو ہے میں نے پھر دوبارہ سے chicken کو بھی دوبارہ سے کیا کیونکہ وہ اچھی طرح سے وہ نہیں ہوا تھا پھر میں نے اس کو اچھے سے گوندا جیسے کہہ سکتے آپ تو پھر یہ بہت اچھے سے بن کے ریڈی ہو گیا پھر یہاں پہ ہم جی اپنے chicken کڑائی کا سامان بنا رہے تھے آج میں کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی تھی chicken کڑائی بہت بار کھالی تو مجھے میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی gravy ہو اس کے اندر تو gravy gravy بنانے کے لئے میں نے اس کے اندر تھوڑے سے پیاز ایڈ کی ہے پیاز کا مسالہ ریڈی ہو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں اس کو میرا کیمرے کا angle بالکل ہی غلط تھا تو اس لئے مجھے ڈیفرنٹ والے انسٹاگرام والے mood پر کر کے ویڈیو کو شوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سب کچھ mess around ہو گیا تھا میری ویڈیوز بالکل اچھی نہیں بنی تھی but hopefully پھلی گزارا ہو جائے گا پھر یہاں پھر یہاں پہ ہم بات کرتے چلے تو یہاں پہ میں سیلڈ بنا رہی تھی سیلڈ بناتے بناتے جو ہے کیا کہتے اسے آپ کو چکن کڑاہی کی ریسپی چاہیے تو مجھے کپیٹ بوک میں ضرور لکھے گیا میرا گلابی تک سے ہی نہیں ہو جکا تو یہاں پہ میری چکن کڑاہی بھی ریڈی تھی تو پھر یہاں پہ ہم میں آپ کے ساتھ شیئے کروں کہ میں نے سی کواب کے لیے جو سٹکس یوز کی یہ ایک جگاڑ ہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ پاکستانی کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس سی کواب والی وہ تو تھی نہیں تو میں نے اسی کے اندر ہی جو ہے لگا کے اس کو سی کواب بنا لیا ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور جو ہے پریزنٹیشن میں بھی اچھا لکھتا ہے ایسے تو یہاں پہ جو ہے تو ہمارا چیکن میری میٹ ہو چکا ہے فور آورز کے لیے تو یہ اب ریڈی ہے جی میں پہلے اسے پتیلے میں ستین میں بناتی ہوتی ہوں جب بلکل ڈھن ہو جاتا ہے فائیف تو ٹین پرسنٹ رہتا ہوتا تو میں اسے اوون میں وانیٹی ڈیگری پہ ٹین ٹو ٹونٹی منٹس رکھ رہتی ہے تو اس کو کلر دینے کے لیے اسے اور ٹینڈر کرنے کے لیے تو یہ چلا جاتا ہے جی اوون میں پہلے اس کو پورا ہم نے پتیلے میں پکانا ہے ایسے ہو کہ اس کے اندر کوئی ائر نہ جانی ہو اور بلکل ائر فری ہو تو ائر نہیں جانی چاہیے اس کے اندر نہیں تو آپ کی ریسپی بلکل خراب ہو جائے گی اس کو ستین میں ہی پکانا ہے اور ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور کچھ نہیں ڈالنا اس کے اندر اور یہ اپنے ہی پانی میں جو اپنا پانی چھوڑیں گے اس کے اندر ہی پکیں گے تو یہاں پہ میں اسی کباب بھی بن چکے تھے تھوڑے تھوڑے سے زیادہ گورڈن ہو گئے تھے اور یہاں پہ میں کیک بھی ریڈی ہے اور کیکی گلیز بھی بن رہی ہے گلیز جو ہے اس سے میں نے اوپر سے ڈیکوریٹ کیا تھا اس کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے تھوڑے سے کباب بھی میں نے اسی سیکھ کباب والے مکسر سے بنا لئے تھے پھر میں یہ میں نے اگلے نسوموں میں بنائے تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو میں اگلے ویلوگ میں آپ سب کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ دیکھنا ہے